حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرتِ نبوی کے چار پانچ سال بعد کا ذکر ہے ایک دن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندوناک قبر سن کر سخت ملول ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمِ حائے مقدس سے سیلِ عشق روان ہو گیا یہ ایک خاتون کی وفات کی خبر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور ابدی نین سنے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا اے میری ماں خدا آپ پر رحم کرے آپ میری ماں کے بعد ماں تھی آپ خود بھوکی رہتی تھی مگر مجھے کھلاتی تھی آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ اہل خانہ کو اپنی خمیس مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری خمیس کا کفن پہناو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو عیوب انساری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جنت البخی میں جا کر خبر کھونے جب وہ خبر کا اوپر کا حصہ کھوچ چکے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لہت کھو دی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساخی کوسر لہت کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی خبر کو وسیع کر دے یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ پہ پکڑ رکھی تھی اور رخصاروں پر آنسو بہر رہے تھے یہ خوشبخت اور عالی مرتبہ خاتون جن سے سید المرسلین خیر القلائق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گہرہ لگاؤ اور پیار تھا وہ حضرت فاطمہ بنت اصد تھی حضرت فاطمہ بنت اصد کا شمار انجلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و نازے وہ سردار خریش حاشم بن عبد المناف کی پوتی حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو ابو طالب کی زوجہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور سمدھن حضرت جعفر تیار شہید موتا اور شیر خدا حضرت علی کی والدہ اور خاتون جنت سیدت النساء حضرت فاطمہ تزہرہ بطول کی خوشدامن کی حضرت فاطمہ کے والد اصد بن حاشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن حاشم کے سونتے لے بھائی تھے اصد کی والدہ کا نام خیلہ بنت عامر تھا اور حضرت عبد المطلب سلمہ بنت عمر بن زید نجاری کے بطن سے تھے تاریخ میں اصد بن حاشم کے حالات بہت کم ملتے ہیں حضرت فاطمہ نے خریش کے موزز ترین گھرانے بن حاشم میں خوش کی آنکھیں کھولی اور اسی میں پروان چڑھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت عالی اوصاف وہ خسائل کی مالک تھی چنانچہ حضرت عبد المطلب کی نگاہ گوھر شناس نے اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے فرزن عبد المناف ابو طالب سے ان کا نکاح کر دیا ان سے اللہ تعالی نے انہیں چار فرزن اور تین لڑکیاں عطا کی لڑکوں کے نام طالب اخیل جعفر اور علی تھے اور لڑکیوں کے نام امہانی جمانہ اور ربطہ تھے علامہ ابن عبدالبر نے استیاب میں لکھا ہے یعنی یہ پہلی حاشمی خاتون ہے جن سے حاشمی اولاد پیدا ہوئی کہا جاتا ہے کہ وہ شیر وہ شائری میں بھی درک رکھتی تھی چنانچہ یہ شیر ان سے منصوب ہیں جو انہوں نے اپنے فرزن اخیل کے بارے میں کہا تھا انت تکون ساجد النبیل ازا تحب شمال بلیل بیست کے بعد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ حق کا آغاز فرمایا تو بنو حاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا حضرت فاطمہ کے فرزن حضرت علی کرم اللہ وجدو دعوتِ حق پر لبے کہنے والے اولین نوجوان لڑکے تھے خود حضرت فاطمہ بھی ابتدائے دعوت میں سعادت اندوز اسلام ہو گئی کچھ عرصے بعد ان کے دوسرے فرزن جعفر بھی پرسترانِ حق میں داقل ہو گئے علمہ ابن عصیر نے اسطل غابہ میں لکھا ہے کہ ایک دین رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مشغولِ عبادت تھے ابو طالب نے انہیں دیکھا تو حضرت جعفر سے فرمایا بیٹے تم بھی اپنے ابنِ ام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ حضرت جعفر حضور کے باہ جانب کھڑے ہو گئے عبادت میں انہیں ایسا لطف آیا کہ حضور کے دارِ ارقم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے ہی شرفِ اسلام سے بہرور ہو گئے ابو طالب حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضرت جعفر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت کرتے تھے پھر حقیقت عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ نے جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی اور نہائیتی نام مسائد حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت وہ حمایت میں جان کی بازی لکا دی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی بیست کے بعد جب اہل حق پر مشرقینِ خریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی چنانچہ پانچ باد بیست اور چھے باد بیست میں مسلمانوں کے دو خافلے ایک کے بعد دگرے عرضِ مکہ کو الودا کہ کر حبشہ چلے گئے ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ کے فرزن حضرت جعفر بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیا حضرت اسمہ بنت امیز بھی تھی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت جعفر پہلی حجرتِ حبشہ کے شرقہ میں سے تھے لیکن موسیٰ بن اقبا نے مغازی میں لکھائے کہ وہ دوسری حجرت کے مہاجرین میں سے تھے بحرِ صورت حضرت فاطمہ نے بڑے سبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے فرزن اور بہو کی جدائی برداشت کی ساتھ نبوت میں مشرقینِ قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو حاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کے لئے ان کے حوالے نہ کریں گے کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا اس فیصلے کو معارضِ تحریر میں لاکر ہر خبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگھوٹا لگایا اور اسے درے کعبہ پر آویزہ کر دیا ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ بنو حاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد و احفاد کو ساتھ لے کر شعبِ ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے صرف ابو لہب اور اس کے زیرِ اثر چند حاشمیوں نے مشرقین کا ساتھ دیا بنو حاشم اور بنو مطلب مسلسل تین برس تک شعبِ ابی طالب میں زہرہِ گداز مسائب و آلام جھیلتے رہے ان محسورین میں حضرت فاطمہ بنتِ اصد بھی تھی اس دورِ ابتلاہ میں انہوں نے اپنے اہلِ کمبہ کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استخامت کا مظاہرہ کیا دس نبوت میں حضور کے چاچا ابو طالب نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت فاطمہ نے اٹھا لی وہ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفیق تھی جب عام مسلمانوں کو مدینے کی طرف عجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بھی حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی حجرت کے موقع پر ان کے لخت جگر حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پرنور انہیں اپنے بستر پر سلا کر سفر حجرت پر روانہ ہوئے حجرت نبوی کے دو یا تین سال بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند جناب علی مرتضی کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تزہرہ بطول سے ہوا اس موقع پر زوج بطول نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا فاطمہ بنت رسول آتی ہے میں پانی بھروں گا اور باہر کام کروں گا اور وہ چکی پیسے اور آٹا گندنے میں آپ کی مدد کرے گی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اکثر ان سے ملنے کے لئے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی شفقت شرافت اور حسائل حمیدہ کی تحسین فرمائی حضرت فاطمہ بنت اسد نے حجرت کے چند سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہی میں وفات پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا اپنی خمیس مبارک اتار کر کفن دیا اور تتوین سے پہلے پبر میں اتر کر لیٹ گئے لوگوں نے اس پر تاجب کا اظہار کیا تو فرمایا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی میں نے اپنی خمیس ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں بھلا ملے اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر میں آسانی ہو ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا حضرت علی اور حضرت جعفر کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزن عقیل اور صاحب زادیوں میں امہانی اور جمانہ کو بھی قبول اسلام کی سعدت نصیب ہوئی ربطہ کے حالات کا پتا نہیں چلتا جس قاتون کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیس مبارک کا کفن ملا ہو اور جس کی آخری آرام گاں سے بائیس تقوین روزگار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اتھر مس ہوا ہو اس کے علوہ مرتبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے رضی اللہ تعالی انہا ریپر ٹیم ریپر ٹیم